ہلو فرینڈ سوالت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سناڈس میں اور یور آج کی سیڈے میں ہم انڈین فلم ڈیسٹری کی سٹار ایکٹریس گیتہ بسرہ کی ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپی ویورز کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویورز انڈین کرکیٹر ہر بجن سنگھ کی وائف گیتہ بسرہ نے بولیوڈ فلم ڈیسٹری میں کتنی موویز میں کام کیا ہے اور ان کی کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاب اور کتنی بلک بسرہ رہی ہیں آج کی سویڈے میں یہی ڈیٹیل ہم آپ ویورز کو پروائٹ کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز ان ایکٹریس گیتہ بسرہ کی بولیوڈ فلم ڈیسٹری کے لئے ڈیبیو مووی کا نام ہے دل دیا ہے اس فلم کا ڈاریک کیا تھا عدیتیا داتنے فلم کی لیڈ گاسپ میں امران حاشمی گیتہ بسرہ آشمیت پٹیل میتھون چگر واتی شامل تھے یہ فلم 8 ستمبر 26 کو رلیز ہوئی تھی دل دیا ہے ایک تھرل مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 3.8 سٹار دیے گئے تھے 8 کروڑ 50 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 31 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 3 کروڑ 35 لاکھ اور باکس آفیس پر دل دیا ہے ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی حسنین ہیدر آباد والے کی ڈیریکشن میں بنے والی مووی دہ ٹرین فلم کی لیڈ گاسپ میں امران حاشمی گیتہ بسرہ سیالی بھگت اور عدیتی بھاتیہ شامل تھے یہ فلم 8 جون 2007 کو ریلیز ہوئی تھی دہ ٹرین ایک رائم ڈراما تھرل مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 4.3 سٹار دیے گئے تھے 7 کروڑ 45 لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 11 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں 7 کروڑ 18 لاکھ اور باکس آفیس پر دہ ٹرین ایک فلاف فلم ثابت ہوئی فروری 2013 میں ریلیز ہونے والی سنجیدت ارشد وارسی ویوے کو برائیس سٹارلر مووی زلہ گازی آباد میں گیتہ بسرہ نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے سمیت تیواری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مسٹر جو بی کروالو فلم کی لیڈ کاس میں ارشد وارسی سوہا علی خان جائوے جعفری گیتہ بسرہ ویجے راج شامل تھے اور یہ فلم 3 جنوری 2014 کو ریلیز ہوئی تھی مسٹر جو بی کروالو ایک کومیڈی مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 3.5 سٹار دیا گئے تھے سترہ کروڑ کے وجہ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ آٹھ لاکھ کی کلیکشن کی اور فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن میں تین کروڑ 83 لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سمیپ کانگ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سیکنڈ ہینڈ ہزبینڈ سمیپ کانگ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لاغ فلم کی لیڈ کاس میں گیپی گریوال گورپیت گگی گیتہ بسرا جامل تھے اور یہ فلم چودہ اکتوبار 2016 اور لیس ہوئی تھی پنجابی لنگویج کی ایک تھل مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے 6.1 سٹار دیا گئے اور باکس آفیس پر یہ کیاوریج مووی ثابت ہوئی اور یہی ایز این ایکٹریس گیتہ بسرا کی کریر کی آخری فلم بھی اب تک کی ثابت ہوئی ہے بریٹش نیچنالٹی رکھنے والی گیتہ بسرا نے 2015 میں انڈین کریکیٹر ہر بجان سنگھ سے شادی کی ہے اور گیتہ بسرا کے دو وجہ ہیں اور فلم انڈرسی سے دور گیتہ بسرا ایک ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہے تو یہ گیتہ بسرا اپنے کملیٹ کریر میں 6 موویز کا ایسا رہی ہیں جن میں سے ان کی صرف ایک مووی ایوریج رہی ہے اس کے علاوہ ایک فلاپ، تین موویز، ڈیزاسٹر اور ایک فلم میں گیتہ بسرا نے سپیشل اپیریج دیا ہے تو اس طرح انڈین فلم انڈرسی میں گیتہ بسرا کا سکسیس ریشو بندہ ہے 20% تو یہ تھی گیتہ بسرا کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو از این ایکٹریز گیتہ بسرا کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور گیتہ بسرا کی انڈین فلم انڈرسی میں کس ایکٹر کے ساتھ جوڑی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرین نظر ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ہی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا